بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ہے علی سدیس اور آج ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ اپنے نیگٹیو ایٹیٹوڈ کو پازیٹیو ایٹیٹوڈ میں چینج کر سکتے ہیں کبھی کبھی اپنی زندگی میں وہ بندہ جو آپ کی دل کو بہت قریب ہوتا ہے وہ دور چلا جاتا ہے یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو آپ ایکسپیکٹ نہیں کرتے یا آپ فیل ہو جاتے ہیں یا آپ سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے اب جب گم ہو جاتی ہے اس وقت یہ سارے کام آپ کی بس میں یا آپ کی کنٹرول میں نہیں ہوتے لیکن اس کو ریٹ کرنا اس کو ریسپانس کرنا وہ آپ کی بس میں ہوتا ہے اب کیسے آپ اس کو ریسپانس کرتے ہیں وہی آپ کا ایٹیٹوڈ ہوتا ہے اب یاد رکھنا ایٹیٹوڈ سے کوئی ایک دن سے ایک منٹ سے یا ایک مہینی سے نہیں بنتا یاد رکھنا جو آپ سنتے ہیں جو آپ دیکھتے ہیں اور جو آپ کہتے ہیں وہی آپ کی عادت بننا شروع ہو جاتی ہے اور یاد رکھنا جو آپ کی عادت ہوتی ہے وہی آپ کا کریکٹر ہوتا ہے اور وہی آپ ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو آپ نے دیکھا جو آپ نے سنا اور جو آپ نے کہا وہی آپ ہیں اور اسی سے آپ بنتے ہیں تو اب کیسے اپنے نیگٹیو ایٹیٹوڈ کو پازیٹو میں کنورٹ کریں کہتے ہیں ہم اپنی آدات کی بناوٹ ہیں مرحب ہم اسی سے بنتے ہیں جو ہواری آتی ہوتی ہے تو یاد رکھنا آج ہم بات کریں گے جس سے آپ اپنے آپ کو پازیٹو بنا سکتے ہیں یاد رکھنا یہ جو انرجی ہوتی ہے انرجی یہ کنٹیجس ہوتی ہے کنٹیجس اس کی ایسی بیماری کو کہتے ہیں جو ایک بندے سے دوسری بندے میں لگتی ہے اگر کسی کو خارش ہے اور آپ سے ہاتھ ملاتا ہے اور وہ خارش کی جرسیم آپ نے ٹرانسفر ہو جاتے ہیں کسی کو نزلہ ہے اور آپ کے قریب آتا ہے اس کی جرسیم آپ کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں ایسی بیماری کو کنٹیجس بیماری کہتے ہیں تو یاد رکھنا یہ انرجیز بھی کنٹیجس ہیں کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ گھر میں ایک بندہ جب غصہ کرتا ہے تو پورے گھر کے لوگوں کے mind جو ہے وہ negative ہو جاتا ہے سب کو غصہ آتا ہے سب کا پورا دن برا ہو جاتا ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں کہیں پر drive کرتے ہیں یا ایسی کوئی بات ہوتی ہے اور کسی نے آپ کو سخت بات کی کسی نے آپ کو گالی دی یا کوئی ایسی بات کی جو آپ کی mode کو change کریں جب ایسی آپ کی mode کو change کر اس کے بعد جو next بندہ آپ کو ملے گا چاہید اس بندے کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے پہلے والے کو تو اس کے بعد جو بندہ ملے گا جس کو آپ کچھ کہہ سکتے ہیں تو آپ وہ بدلہ ادھر نکالیں گے اور سیم تو سیم یہ ایک change گیتاری بات یہ بات جو ہے وہ پھیلتی ہے تو یاد رکھنا یہ چیزی جو پھیلتی ہے these are contagious اس کو contagious کہتے ہیں اس لئے اپنی انرجی کو positive سے positive جتنی possible ہے positive آپ رکھیں جب آپ positive رکھیں گے تو آپ کی پوری زندگی اور آپ کے ارد گرد کے سارے لوگ positive ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے آپ for example صبح اٹھتے ہیں اور کسی نے آپ کو کوئی gift دیا یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو بہت پسند ہے اور صبح صبح آپ کا mood خراب تھا لیکن جیسے آپ نے وہ دیکھا ہو آپ کا mood ٹھیک ہو گیا اب جیسے یہ next بندہ ملے گا آپ بڑی ہنسی مسکرہت کے ساتھ بات کریں گے وہ ہنسی اور مسکرہت آہستہ پھیلتی ہے اور وہ ایک positive attitude میں تبدیل ہو جاتی ہے تو اچھا لوگ بات کرتے ہیں ان points پر جن points سے آپ اپنی زندگی کو بہت سے بہتر بنا سکتے ہیں اور بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اس میں پہلی بات کیا ہے make a diary ایک diary بنائی آپ اور اس میں لکھی اس diary میں what good did you have کہ آپ کے اندر کیا اچھا ہے آپ کے پاس کیا اچھا ہے اللہ نے کیا وہ چیز آپ کو دی ہے جو اچھی ہے یاد رکھنا اگر آپ دو وقت کا کھانا ٹائم پر کھاتے ہیں تو بھی اس کا ذکر کریں وہ بھی لکھیں کہ yes یہ ہے مجھ میں اچھی بات یہ ہے جو اچھی بات اللہ نے مجھے دی ہے یہ ہے اچھی چیز میری زندگی میں کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کو دو وقت کا کھانا بھی ٹائم پر نہیں ملتا بلکہ دو وقت کا کھانا بھی نہیں ملتا تو اس لئے آپ اس کا شکر ادا کریں آپ کے دو ہاتھ دو پھر دو کھان دو آنکھیں اور ایک ناکھ ہیں جو کہ بالکل صحیح ہے آپ کے تمام جو خواست حمصہ ہے وہ ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے آپ اس کا شکر ادا کریں شکر ادا کرنا دو جگہوں سے ایک وہ اسلام سے ہماری قرآن سے ہمارے مذہب کہتے ہیں کہ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں اللہ آپ کو اور دیتا ہے اور یہی scientifically be proven بات ہے کہ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کی زندگی positive ہو جاتی ہے اور آپ کا attitude بھی positive ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دو چیزیں دونوں سے یہ چیز جو ہے وہ ثابت ہے کہ اگر آپ شکر ادا کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے جتنا پیسہ ہے جتنا سب کچھ ہے جتنی body ہے جو بھی آپ کی اندر اچھا ہے وہ جو آپ نے دیا ہے تو اللہ نے جو دیا ہے اس پر آپ شکر ادا کریں دو بندے ایسے ہیں جو ایک شکر کرنے والا ایک صبر کرنے والا یہ دونوں جو ہیں یہ ہمیشہ زندگی میں positive attitude رکھتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں یاد رکھنا صبر کرنا کوئی ایسی چیز پر ایسی کام پر صبر کرنا جو آپ کے ساتھ غلط ہو جائے اس پر صبر کرنا کوئی غلط کام سے روکنا اس پر صبر کرنا کہتے ہیں sustainability preservation اور اپنے آپ کو بچھانا یہ سب صبر میں آتے ہیں تیاد رکھنے نیگڈو چیزوں سے خود کو بچھانا بھی صبر ہیں تو اتنا صبر کریں اتنا صبر کریں کہ اوپر والا خود محربان ہو جائے آپ پر تو یہ ہے be grateful analyze yourself اور اپنے آپ کو penalize کریں کہ اللہ نے آپ کو باقیوں لوگوں سے کیا different دیا ہے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی چیز باقی لوگوں سے different ہوتی ہے تو آپ جس environment میں رہتے ہیں آپ جب دیکھیں گے تو آپ میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز different ہوگی جو باقی لوگوں میں نہیں ہوگی اس لئے یہ بہت important ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی اندر different کیا ہے باقی لوگوں سے دوسری بات یہ ہے کہ handle rejection کچھ لوگ جب فیل ہو جاتے ہیں بس یا کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے یا اپنی ان کی زندگی میں جو ان کی قریب دل کی قریب جو بندہ ہوتا ہے وہ جب دور چلا جاتا ہے اب وہ کیا react کرتا ہے تو لوگ یا react کرتے ہیں کہتے ہیں اوہو میری زندگی خراب ہو گئی اور وہ کچھ نہیں کرتے ہیں یا دوسری ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ اب مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میری زندگی خراب نہ ہو اور میری زندگی بہتر ہو جائے تو وہ جو reaction آپ کرتے ہیں to the event that is very important ملکہ بھی کہ جو کام ہو جائیں اس کے response میں آپ کیا کرتے ہیں that is very much important قیاد رکھنا ہے rejection in life کسی job کیلئے کسی admission کیلئے کسی medical college engineering college کہیں بھی جو rejection آپ کی life میں آتی ہے اس کو handle کرنا سیکھے کہ اس کو آپ handle کیسے کرتے ہیں اگر اس کو آپ نے handle کرنا سیکھا تو آپ کا attitude positive ہو جائے گا instead of negative آپ نے بہت سارے لوگ دیکھی ہیں جو reject ہو جائے تو وہ وہ آپ کے پاس آکے اور negative باتیں کرتے ہیں ان لوگوں سے دور رہیے گا یا کوشش کریں کہ ان لوگوں کی باتوں کو آپ positive انداز میں change کر لیں اس کے بعد آتے ہیں کہ اگر آپ نے reject ہو گئے تو یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو motivate سے demotivate ہو جاتے ہیں بہت جلدی demotivate ہوتے ہیں اپنی زندگی کو خدم کرتے ہیں مطلب اپنے وہ سمجھتے یہ ہے کہ میری زندگی بس یہاں تک تھی آگے میری زندگی نہیں ہے تو یاد رکھنے خود کو motivate کرنا سیکھے کہ کیسے میں motivate ہو سکتا ہوں اور یاد رکھنا اگر آپ کہیں پر reject ہوتے ہیں تو سمجھ جانا چاہیے کہ degree سب کچھ نہیں ہے بلکہ skills be important knowledge be important ہے آپ کو علم ہوگا شاید کہ اب تو گوگل والی بھی اب تو بہت ساری ایسی companies ہیں دنیا میں جو degree سے زیادہ آپ کی skills کو دیکھتی ہے بہت ساری companies ایسی ہیں جو degree سے زیادہ آپ کی knowledge کو دیکھتی ہیں اور جب آپ کے پاس knowledge اور skill ہوگا یاد رکھے آپ کامیاب سے کامیاب ترین بن سکتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں positive words ایک بات یاد رکھنا کہتے ہیں جو زندگی میں آپ کہتے ہیں اور زندگی میں جو آپ سنتے اور جو دیکھتے ہیں یہ تینوں چیزیں آپ کی زندگی کو ڈریکٹ افیکٹ کرتی ہیں اگر کسی نے آپ سے صبح پوچھا کہ آپ کیسے ہیں اور آپ جواب دیں بس یار چلتی ہے بس چل رہی ہے زندگی کچھ خاص نہیں ہے مزہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے یاد رکھنا آپ کی زندگی ویسی ہی ہو جائیے جو آپ نے جواب دیا جیسا آپ نے جواب دیا آپ ویسی ہی بنیں نہیں تو زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے ماشاء اللہ بہترین وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں جب آپ کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی لائف ایک پاسٹیو سائٹ پہ چلی جائے گی اور آپ کی لائف شاندار ہو جائے گی بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ان کے لائف میں ان کے پاس اچھا کچھ نہیں ہوتا ان کی لائف میں بہترین کچھ نہیں ہوتا پھر بھی وہ کہتے ہمارے لائف میں سب کچھ ٹیگ ہے اور وہ بڑے مطمئن ہوتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں ان کی اتمنان کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ پازٹیو استعمال کرتے ہیں تو یاد رکھنا ہمیشہ ان لوگ کیسے ہیں کہ جب آپ سبو اٹھتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں یا کہیں پر آپ جاتے ہیں سکول کالج یا جہاں آپ جاب کرتے ہیں یا انیورسٹی بغیرہ جب آپ جاتے ہیں یا کسی آفس میں جاتے ہیں یا جہاں پر اسپیتال میں آپ کام کرتے ہیں ادھر جاتے ہیں تو کمپلینٹ شروع کرتے ہیں کمپلینٹ حکومت کی خلاف کمپلینٹ حکومت کے خلاف کمپلینٹ پھر اس کے بعد جس ادارے میں رہتے ہیں ان کی بارے میں کمپلینٹ حکومت کی بارے میں کمپلینٹ لوگوں کے بارے میں کمپلینٹ اس ماحول کے بارے میں کمپلینٹ اس جگہ کے بارے میں کمپلینٹ اس چیز کی بارے میں کمپلینٹ تو جیسے یہ کمپلینٹ والی باتیں آپ سنتے ہیں اس وقت آپ کے اندر بھی وہ کمپلینٹ والا مادہ آ جاتا ہے اور جب کمپلینٹ والا مادہ آتا ہے کمپلینٹ والا مادہ اس وقت آپ نیگیٹیو ایٹٹیٹوڈ آپ میں آنا شروع ہو جاتا ہے تو یاد رکھیں یہ جو نیگیٹیو ایٹٹیٹوڈ آپ میں آتا ہے اور وہ آپ کو نیگیٹیو ایٹٹیٹوڈ کی طرف اٹریٹ کرتا ہے اس وقت آپ اس کو روکھیں اور ان لوگوں کے ساتھ نہ ملیں جو آپ کو جو کمپلینٹس کرتے ہیں یا اور خود بھی آپ کمپلینٹس کرنا منہ کریں آپ خود بھی کمپلینٹس نہ کریں اگر آپ کمپلینٹس کرتے ہیں تو یاد رکھنا آپ کمپلینٹ کے ایفیکٹ میں آکے آپ کی زندگی خراب ہو جاتی ہے اس کے بعد یاد رکھنا پرابلمز ہر بندی کی زندگی میں آتی ہے یہ نہیں کہ کسی کی زندگی میں نہیں آتی اور میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی میں پرابلمز کو سائیڈ پہ رکھیں اور صرف پازٹو چیزوں کو دیکھیں ہمیشہ اپنے پرابلمز کو بلکل فوکس کے ساتھ دیکھیں یاد رکھنا اگر آپ اپنے پرابلمز کو سمجھ گئے کہ میری پرابلم کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میری پرابلم کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے میں فیل ہو گیا لیکن کیوں ہو گیا کیسے ہو گیا اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ وجہ سمجھ سکتے ہیں تو آپ کی زندگی پازٹو ایٹیٹوٹ کی طرف جا سکتی ہیں اگر آپ وجہ نہیں سمجھ سکتے تو آپ کی زندگی ہمیشہ نیگٹیو ایٹیٹوٹ کی طرف رہی گی اب چوئیس آپ کی ہے کہ اگر کئی پرابلم ہے تو اس کا سلوشن بھی آپ ڈھون لے تو آپ کا ایٹیٹوٹ پازے ہو جائے گا پازیٹیو ہو جائے گا اگر آپ کی زندگی میں پرابلمز ہیں اور اس کا سلوشن آپ نے نہیں ڈھونڈا تیاد رکھنا آپ کا ایٹیٹوٹ نیگٹیو ہو جائے گا اس لیے نیگٹیو ایٹیٹوٹ سے دور رہنے کیلئے آپ کو اپنے پرابلمز کے ساتھ اس کے سلوشن ڈھونڈنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے اس لیے اپنے پرابلمز کے ساتھ اس کے سلوشن کو ڈھونڈے اور دیکھیں اس کے بعد ایک اور بات یاد رکھنا یہ جو بہت زیادہ ایمپورٹن ہے لوگ غلطیا کرتے ہیں فیل ہو جاتے ہیں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں وہ دوسروں کو اس کے ذمہ دارت تہراتے ہیں کبھی اپنے ماں باپ کو کہ انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی انہوں نے گائیڈ نہیں کیا کبھی اپنے ٹیچرز کو کبھی اپنے باس کو کبھی ان لوگوں کو جنہوں نے ان کو سیلیکٹ نہیں کیا لیکن وہ خود اس کے ریسپانسبلیٹی نہیں لیتے ہیں اور جب ریسپانسبلیٹی نہیں لیتے ہیں اس وقت وہ ہر بندے کی بارے میں یہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا کبھی یہ نہیں کہتا ہے کہ میری وجہ سے یہ نہیں ہوا مجھ میں وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے یہ نہیں ہوا تو ایک بات یاد رکھیں اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کی رسپانسیبیلیٹی ایکسپٹ نہیں کر سکتے آپ کا ایٹیٹوڈ کبھی پازیٹیف نہیں ہو سکتا اور آپ کی زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی تو یاد رکھنا یہ بات ہے جو میں نے کی ہے اب آپ زندگی میں جب ریجیکٹ ہو جاتے ہیں کچھ برا ہو جاتا ہے آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے آپ کی ہابی ایک تو ہماری آج کل کی ٹیکنالوجی نے ہمارا پھورا دھیان کو دوسری طرف کیا ہے ہماری زندگی کہیں اور چلی ہی ہوتی ہے اور ہمیں انہوں نے کہیں اور ڈسٹریڈ کیا ہوتا ہے کیونکہ جب موبائل آن ہوتا ہے نوٹیفکیشن پر نوٹیفکیشن نوٹیفکیشن پر نوٹیفکیشن فیس بک سے نہیں تو انسٹرگرام سے نہیں تو کہیں اور سے ورسپ سے نہیں ورسپ سے نہیں ہے تو ٹیک ٹاک سے ٹیک ٹاک نہیں ہے تو لوگی سے کہیں کہیں سے نوٹیفکیشنز آنے شروع ہو جاتی ہیں اور ہماری جو اصل ایم ہے ہمیں جو جہاں جانا ہے ہم اس کی بجائے کہیں اور نکل جاتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یاد رکھنا یہ جو سجنیبی سوشل نیٹ فرکنگ آپ کو نظر آتی ہیں انہوں نے ہیمن سیکلوجی کی مطابق بنائی ہے آپ جب دیکھتے ہیں اور آپ کو ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہنجی جو میں دیکھتا ہوں یہ میرے کام کی چیز ہے کیونکہ وہ آپ پہ ریسرچ کرتے ہیں اور یاد رکھنا اتنا آپ کے بارے میں آپ کی بیوی آپ کی ماں آپ کے باپ آپ کے بہن بھائی نہیں جانتے ہیں جتنا آپ کے بارے میں یہ سوشل نیٹ فرکنگ والے جانتے ہیں اس لیے یاد رکھنا خود کو ڈسٹریکشن سے بچانے کیلئے آپ نے ان چیزوں سے دور رہنا ہے اس لیے سوشل نیٹ فرکنگ کے بجائے آپ نیو سکلز سیکھیں وہ سکلز جو آپ کو بہت سے بہتر بنا سکتے ہیں جس میں آپ ماسٹر بن سکتے ہیں اور ایسے ماسٹر بنیں کہ آپ کی طرح کوئی نہ ہو یا بلکل ٹاپ کے جو لوگ ہیں ان کی طرح ہو یاد رکھنا نیچے لیول پر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہاں کمپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ اوپر سے اوپر لیول پر جائیں گے کمپیٹیشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح ٹاپ پر بلکل کم لوگ ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں میں آئیں سب سے پہلی بات کیا ہے اپنی زندگی میں نئی سکلز سیکھیں اور ماسٹریر کی لیول تک سیکھیں یہ نہیں کہ آپ چھار پانچ دس کام شروع کریں اور پھر ہر ایک کام تھوڑا تھوڑا سے سیکھیں آپ ان نیچے والے لیول کی لوگوں میں ہو جائیں گے یاد رکھنا ان لیول سے اس کمپیٹیشن سے بچنے کے لیے آپ ایک کام کریں لیکن اس میں ماسٹر بن جائے ایک کک سیکھیں لیکن اس کی ہزار بار پریکٹس کریں آپ کو آتی ہے پھر بھی پریکٹس کریں تب بھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں دوسری بات یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں انٹرویوز دیکھیں پازیٹیو انٹرویوز دیکھیں کہ انٹرویوز جب ہوتے ہیں جو اچھے ہیں سیکسیسفل لوگ ہیں وہ اپنے بارے میں جو بات کرتے ہیں اپنے جس دنیا کے بارے میں بات کرتے ہیں فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں گول کے بارے میں بات کرتے ہیں ایمبیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں موٹیفیشنز کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ ساری باتیں سیکھیں دیکھیں اور وہ اپنے آپ میں لانے کی کوشش کریں اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو ویڈیوز ہیں مختلف آپ کو اچھے اچھے ویڈیوز ملیں گی نئی سکلز کے بارے میں ویڈیوز ملیں گی یا دیکھیں کہ آپ کو نہیں بتا کون سا سکل آپ نے آپ کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے یا آپ کو سیکھنا چاہیے یا جس میں آپ کو ماسٹر بننا چاہیے اس کے لئے آپ بہت آج کل ہماری یوٹیوب پر دیکھیں فیس بک پر دیکھیں اس کو آپ پازیٹیو کام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ سٹڈی کریں یہ جو سکسیسول لوگ ہیں وہ کیسے بیہیف کرتے ہیں انہوں نے کیسے بیہیف کیا ہے اپنی زندگی میں روحہ تک پہنچ گئے ہیں میں نے آپ کو پہلے کہا ہم اپنی آدات سے بنے ہیں جیسی ہماری عادت ہے وہی ہم ہیں جو ہماری عادت ہے وہی ہمارا ایٹیٹوٹ ہے اس لئے آپ سٹڈی کریں کہ جو کامیاب ترین لوگ ہیں انہوں کیسے بیہیف کرتے ہیں یا انہوں نے کیسے بیہیف کیا ہے تو سلف لرنر بنی خود سیکھیں خود کو موٹیویٹ کرنا سیکھیں سلف موٹیویشن سیکھیں کیسے میں خود کو موٹیویٹ کروں گا اگر میرے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو میں خود کو کیسے موٹیویٹ رکھ سکتا ہو میں کیسے خود کو نیگٹیو ایڈیٹو سے دور رکھ سکتا ہو یہ سیکھنا آپ کا کام ہے نہ کہ کسی اور کا کام ہے اگر آپ اپنے آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتے زندگی میں کھوئی بھی آپ کو موٹیویٹ نہیں کر سکتا اس لئے اپنے manage your time اپنے time کو manage کریں manage your money اپنی many کو manage کریں manage yourself اپنے آپ کو manage کریں دیکھیں کہ میں خود کیسے اپنے آپ کو manage کر سکتا ہوں کیسے میری زندگی جو بگڑی بھی زندگی ہے جو رینڈم زندگی ہے جس میں مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں جانا ہے کیسے جانا ہے کیا کرنا ہے اس کو منیز کرنا سیکھے اگر آپ نے اپنے ٹائم کو اپنے پیسے کو اور آپ نے آپ کو منیز کرنا سیکھا تو کوئی بھی آپ کو کامیاب ہونے سے کبھی نہیں روک سکتا کیونکہ ہر بندے کی کامیابی ہر بندے کی کامیابی اس کے ڈسپلن کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اگر آپ ڈسپلن ہے آپ کی زندگی ڈسپلن ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ کی اردگر بہت سارے لوگ ہوں گے وہ لوگ ہمیشہ کامیاب ہوں گے سب سے آگے ہوں گے جو اپنے ٹائم کو اپنے ٹائم کو منٹین کرنا سیکھ سکتے ہیں جو اپنے ٹائم کو منٹین کرنا سیکھ سکتے ہیں جو منٹین کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اپنے پیسوں کو اپنے ٹائم کو اور دسپلن خود سلف دسپلن کر سکتے ہیں وہیں لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو اس لیے پاسٹو ایٹیٹوٹ کیلئی بھی ہے یہ چیزی بہت ضروری ہے ایک اور بات بہت ضروری ہے کہ آپ کمیونکیشن سیکھیں کہ لوگوں سے آپ کیسی باتیں کریں اور کس انداز میں کریں کہ آپ پازیٹیو رہیں اور آپ کا ایٹوٹوٹ بھی پازیٹیو رہیں تو یہ باتیں بہت زیادہ ایمپورٹن ہیں جو کہ آپ کو یاد رکھنی چاہیے زندگی میں ایک اور چیز ہیں جس کو کہتے ہیں لیڈرشپ اب آپ سوچیں گے میں تو لیڈر نہیں بنتا میں پولیٹیشن نہیں بننا چاہتا تو لیڈرشپ کوالیٹی صرف پولیٹیشن کی نہیں ہوتی اگر آپ اپنے فرنڈز کی گروپ میں ہیں پھر بھی آپ لیڈر بن سکتے ہیں کہیں پر آپ کام کرتے ہیں تو ادھر بھی آپ لیڈر بن سکتے ہیں کہیں پر تو آپ لیڈ کرتے ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں تو بھی آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں اگر آپ کہیں پر جوب کرتے ہیں ادھر بھی آپ لوگوں کو لیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یاد رکھنا یاد رکھنا لوگوں کو مینج کرنا یہ بہت امپورٹن ہے لوگوں کو مینج کرنا بہت امپورٹن ہے اپنے دوستوں کو مینج کرنا بہت امپورٹن ہے اپنے ریلیشنز کو مینج کرنا بہت امپورٹن ہے ان سب چیزوں کیلئے آپ کو کمیونکیشن چاہیے تو کمیونکیشن سکیلز یہ ضروری ہے میں نے آپ کو ایسی تہرہ چیزی بتائیے جو کہ آپ نے سیکھنی ہے آپ نئی سکل سیکھیں اس میں ماسٹری کریں آپ اپنے آپ کو مینج کرنا سیکھیں آپ اپنے پیسوں کو منیج کرنا سیکھیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کیسی باقی لوگ جو سکسیس فل لوگ ہیں انہوں نے بیہف کیا ہے ان کے انٹرویوز دیکھیں اچھے اچھی ویڈیوز دیکھیں جس سے آپ اپنے اندر اپنی سکلز کو بنا سکتے ہیں خود کو میٹیویٹ کرنا سیکھیں اور خود کو سلف لرنر بنیں خود لرن کرنا سیکھیں کہ میں کیسے لرن کر سکتا ہوں تو یاد رکھنا ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ کر سکتے ہیں اگر آپ self learner ہیں اور آپ behalf اچھی طرح کرتے ہیں تو آپ کا attitude positive بن جائے گا یاد رکھنا یہی چیزیں آپ کو بنا سکتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ کا positive attitude آپ کی عادت بنے گی اور آپ کی عادت آپ کا character بنے گا اور آپ کا character آپ ہے اس لئے اپنے آپ کو بنانے میں اس لئے اپنے آپ کو بنانے کیلئے positive attitude بنائیں اور ان تمام points کو اپنی زندگی میں لانے کی بھرپور کوشش کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل لائیں گے ہم بہت جلدی آپ کیلئے بہت اچھی ایک اور ویڈیو تب تک کیلئے اللہ حافظ